دوستو بھولا مووی کو لے کر کپل سرما کا جو بیان آیا ہے اس بیان کو سن کر سب چوک گئے ہیں لیکن کپل سرما نے بھولا مووی کے بارے میں ایسا کیوں کہا اور آخر ایسا کہنے کی وجہ کیا تھی کپل سرما کے پاس یہ تو کپل سرما ہی جانتے ہیں لیکن یہ بیان کپل سرما کو ویوادوں کے گھیرے میں جرور ڈال دے گا دیکھیں کپل سرما شو کے ہٹ ہونے کے بعد کپل سرما اتنے بڑے سیلیبیٹی ہو گئے ہیں کہ اب جب کوئی بھی مووی آتی ہے تو سب سے پہلے کپل سرما شو پر اس مووی کی پرموشن کے لیے پوری سٹار کاسٹ کپل سرما کے شو پر پہنچ جاتی ہے اور ایسا ہی ہمیں دیکھنے کو بلا بھولا مووی کے ریلیج سے پہلے جب آجے دیوگن ڈیپک ڈوبریال اور تابو بھولا مووی کو پربوٹ کرنے کے لیے پہنچ گئے تھے کپل سرما کے شو پر دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ شو کافی ہٹ رہا تھا اور اس شو کی ٹی آر پی بھی بہت زیادہ آئی تھی اور اب جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ بھولا مووی ریلیج ہو چکی ہے تیس مارچ کو اور ریلیج ہونے کے بعد بوکس آفیس پر کافی اچھی کمائی بھی کر رہی ہے اگر میں یہ کہوں کہ بوکس آفیس پر بھولا مووی بہت ہی اچھی کمائی کر رہی ہے تو یہ تو جھوٹ ہو جائے گا لیکن بھولا مووی بوکس آفیس پر ٹھیک تھا کمائی کر رہی ہے اور اس کے پہلے دن کی کمائی کا کلیکشن رہا تھا بارہ کروڑ روپے اور ایسا اس لیے ہوا تھا کیونکہ بھولا مووی کے ساتھ ساؤت کی دسرہ مووی بھی ریلیج ہوئی تھی اور وہ مووی بھولا مووی کے کمپیریزن میں کافی اچھی بتائی جا رہی ہے تو یہ اس مووی کے کارن بھولا مووی کا بوکس آفیس کلیکشن تھوڑا سا گر گیا ہے وہیں جہاں بھولا مووی نے بارہ کروڑ کمائے پہلے دن تو وہیں دسرہ مووی نے پہلے دن تیس کروڑ سے زیادہ کی کمائی کر لی ہے بوکس آفیس پر لیکن پھر بھی اگر بھولا مووی کی کمائی دیکھی جائے تو کافی اچھی بتائی جا رہی ہے اور ابھی پورا ویکنڈ آنا باقی ہے تو اس طریقے سے بھولا مووی سپر ہٹ مووی کٹیگری کی طرف بڑھتی جا رہی ہے تو مدہ یہ نہیں ہے کہ بھولا مووی سپر ہٹ مووی کٹیگری کی طرف جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ہے مدہ یہ ہے کہ کپل سرما نے اس مووی کے سپر ہٹ ہونے کا پورا کریڈٹ خود کو دے دیا ہے ایک ایونٹ کے دوران کپل سرما سے پوچھا گیا کہ آپ بھولا مووی کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ نے مووی دیکھی ہے یا نہیں دیکھی ہے تو اس کا جواب دیتے ہوئے کپل شرما نے کہا کہ بھئیہ مووی میں نے دیکھ لی ہے اور یہ کافی اچھی مووی ہے اور یہ مووی بہت بڑی سپر ہٹ بھی ہونے والی ہے لیکن یہ سپر ہٹ ہوگی صرف میری وجہ سے اور جب میڈیا والوں نے اس کا کارن پوچھا تو کپل شرما نے کہا کہ بھئیہ دیکھو جس بھی مووی کا پروموشن میرے شوپر ہوتا ہے وہ مووی فلوپ نہیں ہو سکتی اس مووی کے فلوپ ہونے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں تو بھئیہ کپل شرما اگر ایسا ہی ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کی مووی جویگیٹو ریلیج ہوئی تھی اور بوکس آفیس پر دو تین دن سے زیادہ نہیں چل پائی تو بھئیہ اس مووی کا پروموشن بھی آپ کے شوپر ہوا تھا تو وہ کیسے پٹ گئی اور اس کے علاوہ آکشے کمار اپنی ہر مووی کا پروموشن آپ کے شوپر کرتے ہیں چاہے پھر وہ پریتھوی راج ہو یا پھر رکشہ بندن ہو یا پھر ان کی لاشٹ ریلیج سیلپی ہو اور یہ تینوں ہی مووی فلوپ رہی ہیں تو بھئیہ کیا فلوپ ہونے کا قرن بھی آپ کو ٹھہرہا جائے اگر آپ مووی کو سپر ہٹ بنانے کا کریڈٹ لے رہے ہیں تو جن موویز کا پروموشن آپ کے شوپر ہوتا ہے اور فلوپ ہو جاتی ہے تو ان کے فلوپ ہونے کا کریڈٹ بھی آپ کو ہی لینا چاہیے میں دیکھو اس مدھے پر میرا تو یہی ماننا ہے باقی اس مدھے پر آپ کا کیا کہنا ہے آپ کی کیا رائے ہے دوستو آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں جرور بتائیے گا اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک جرور کر دینا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو کر دینا سبسکرائب میں آپ سے ملتا ہوں بہت جلد اگلی ویڈیو میں تب تک جاہند